بسم اللہ جاہو اللہ جاہو اللہ جاہو اللہ من نباو اللہ حسین صلاة صلات و سلام ولا سید کانائن و داران وعلیٰ اہل بتحت یبین الطاہرین الماسومین اللہ زینہ اظہب اللہ عنہ مرجسا و تحرم تطہیرہ سلوات اما بعدو کالا ماسوم علیہ السلام صلات و سلام الحسین و عبرتن لکل مومن سلوات میں نہیں آکھا اس دے مطلب تنی بید دے بندے سلوات کھڑو سارے مل کے بلند سلوات جس دے چہرے تھے پہلے لگاہ کر کے کسی کافر نو بھی خدا یاد آجائے اس حسین و علی ابن عبیتال تھوڑا جے حیران ہو گئے ہو اگے بھی پڑھ دے رانے ہیں تو اڑے بیچے حافظ صاحب نو ماشاء اللہ تو سا بہت خوبصورت انداز دے نال سنیں بس اسی گل تو حوصلہ ملے دو یہ چار میٹ دی ہے کہ اوکھی جی گل سنانی اجازت ہے جی سنالو میرے سامنے پڑھے لکھے حضرات دانشور چہرے تشریف فرمائے علم عمرانیادہ ہی قانون ہے کہ اگر ترے طاقتان مل کے کسی تحریک دے خلاف ہو جائیں وہ تحریک بہت جلد ختم ہو گئے تھے نہ صرف او تحریک ختم ہو گئے بلکہ دوبارہ اس تحریک مو زندہ کرن دی کوشش بھی کوئی سرگودہ یونیورسٹی دے بچ علم عمرانیات ایک مضمون دے طورتیں پڑھایا جا رہے ہیں اگر کوئی صدا طالب علم ہے تو میری گال دی تائید کرسے علم عمرانیات دے مطابق پہلی طاقت ہے دا پاور آف اسٹیٹ ریاست دی طاقت یعنی اگر حکومت کسی تحریک دے خلاف ہو جائے وہ تحریک بہت جلد ختم ہو گئے تھے میں پہلے گزارش کی تھی بھئی ہر بندہ ضرور علی علی کریسی توجہ میرے پاس سے لازمی کرتا اگر حکومت کسی تحریک دے خلاف ہو جائے وہ تحریک بہت جلد ختم ہو گئے تھے دوسری طاقت ہے دا پاور آف اکانومی یعنی معاشیات اور اقتصادیات اگر کسی تحریک دے خلاف ہو جائے آسان لفظہ میں سمجھا دیما کہ اگر مال اور بیت المال کسی تحریک دے خلاف ہو جائے وہ تحریک بہت جلد ختم ہو گئے تھے تیسری طاقت دا نام ہے دا پاور آف ملٹری فوجی طاقت اگر کسی تحریک دے خلاف ہو جائے وہ تحریک بہت جلد ختم ہو گئے تھے ہاتھ کھول کے بے جاؤ تیڑا بندہ اپنے آپ انہوں نہیں جال سکتا اوزا کر انہوں کہے جلنے میں بڑا مطمئن ہو کے پر پڑھتا اے فوجی طاقت دا مظاہرہ تھوڑا جرسہ پہلے تو سمجھ ملک پاکستان اچھوے کلوسی کی اگر اترہ طاقتہ کسی بھی تحریک دے خلاف ہو جائے اوہ تحریک بہت جلد ختم ہو گئے تھے پہلے چیرے تلے کے آخری حلالی تک میری نگاہ ہے میں بے ایک سا کتنی معرفت دین آلتو سا جملہ سن دیو جس تحریک دا میں ذکر کرنا چاہتا اس تحریک دا نام ہے تحریکِ ازاداریِ حسین بولے بولے میرے نالو بندہ جس رگال دی سمجھاوے بہت مہربانی تحریکِ ازاداریِ حسین چودہ سو سال پہلے کربلا دے میدان مجھ حسین بادشاہ نے ایک تحریک شروع کی تھی تاریخنا مطالعہ کر کے بے چودہ سو سال تو لے کے آج دن دے اس لمحے تک حاکم حسینیت دے خلاف حکومتہ حسینیت دے خلاف مال حسینیت دے خلاف بیت المال حسینیت دے خلاف مفتی حسینیت دے خلاف فتوہ حسینیت دے خلاف مولوی حسینیت دے خلاف خطبِ حسینیت دے خلاف دماغِ حسینیت دے خلاف دھمکیاں حسینیت دے خلاف ٹارگٹ کلنگ حسینیت دے خلاف جس بندے نو ڈر لگے اس نے امام حسین دیزت دوستہ میرے نال او بندہ بے شک نہ بولے طالبان جیسے کتے حسینیت دے خلاف میں پہلے آنکھیں جس انو ڈر لگے او بندہ میرے نال نہ بولے طالبان جیسے کتے حسینیت دے خلاف دائش جیسے زمیر فروش حسینیت دے خلاف چودہ سو سال تو اتنی عطاقتہ حسینیت دے خلاف برسرے پیکارن لیکن ہویا کیا ہے ممبر حسین تہات رکھے زمانہ دینال پیادا انٹرنیٹ تحقیق کر یا سروے کر کے بیکھ لے آج بھی دنیا حیران ہے اتنی عطاقتہ حسینیت دے خلاف لیکن آج بھی پوری دنیا دے رچ جب بھی گھنٹے دے ہر میں یا اللہ دی وزان ہو رہی ہے یا حسین دے مجلس ہو رہی ہے اہلے بولے جیسے ہتھ بلان دینے نام زمانا دے جوتی لیں علمات سو میں زندہ سلامت رو یا کیا کہنے کیا کہنے اب اب اکشاد رو اے حسین بن علی تیرا دم بھتے رہیں گے اے حسین بن علی تیرا دم بھتے رہیں گے وہ آدم تیرا خدا کی قسم حم کنتے رہیں گے بے شک بے شک بہت میرے رہے ہیں زندہ و سلامت کوئی مزاج ملے ہے میرے مات جتنی دیر جو توڑا مزاج ملے میں ممبر چھوڑ دوں توجہ میرے پاس یہ کریں اتنیاں تاکتاں حسینیت دے خلاف لیکن آج بھی ہر جاتے حسین دا ذکر ہو رہے ہیں کیا ہویا چودہ سو سال کوششن کیتیاں گئیاں حکومتہ غرق ہو گئی سرمایہ ختم ہو گئے مفتی اپنے فتویں سمیت جہنم دے وچھلے گا تو سا کوشش کیتی ساڑھے گھر جلائے گئے ماتمی جلوساتے حملے کیتے گئے ازاداری روکن دی کوشش کیتی گئے علی حسن حسین نا ویک کے تو لوگا نے شہید کی تھا لیکن ہویا کہ جس بندے جو ماں نادی علی پڑھ کے دن پر آئے ویک کے میرے پاسے ایک شیعہ ہی خاموش رہ گیا میں گھر تک دکھ لائے کہ ایسا قائنات دی کی مدہ جملہ میں آخر ہے اگر کوئی بندہ کسی ایجن سیدھا آئے ہوئے تے اے گل میری لکھ لائے اور میرے نا تو جا کے حکومتوں دستے بڑیاں بڑیاں کوشش کیتیاں گئیاں حسین دا ذکر روکن دیاں حسین نیت روکن دیاں لیکن ممبر حسین تے کھڑ کے زمانہ دن آلا دا پیا آزرہ مجلس حسین دے ویک اے منظر ویک اے لوگا دا حجوم ویک تین پتہ لگ ویسی اتنے زیادہ حملیاں دے باوجود یزید دے نا تے اتنے لوگ زندہ رہنستے تیار نہیں جتنے حسین دے نا تے مرنستے بھیک اولائے میرے نال زندگی ہو وے آباد رہو آباد و سادھ رہو بسم اللہ یہ بسم اللہ بسم اللہ بہت مربان اس پاس یہ لے بندے تو پچھلے بندے ہیں نوش آمل کر کے دوں میں ہاتھ بلان کر کے نہ رہے ہی لری بہت مربان جتنا وقت آئی نا ملک صاحب اصول آئی بہ میں مسائب پڑھ دا لیکن میرا دل دکھے میں اگل کرنے لگا ٹھیک ہے جی میں کچھ لوگاں دے کلو سنیے وہ بہت کے نا بیٹھ کر تے داریاں تے دکانہ تے اج کل کچھ بندے گلن کر دے پھن کہ یار قانون بڑا سخت ہو گئے انہوں مجلسان دکھے بڑھ سی قانون بڑا سخت ہو گئے مجلسان دکھے بڑھ سی ایکشن پلان دے وچھ بڑے بڑے عجیب نقاط آگئے ویکو میرے پاس سیار ایکشن پلان دے وچھ بڑے بڑے نقاط آگئے کیا بن سی حق تا بن دا ہی جو کم از کم میں ادھا پونا گھنٹا اس گالتے بحث کر دا اور ثابت کر دا لیکن میں ہگال آکے جا رہے ہیں سوچنی ہیں اور اس دے بعد فیصلہ کرنے تو کیا سمجھ دیں حسین دی ازاداری رک ویسی ہے زمانت دیں час جمعہ آخری ممبر حسین تے حاد تین حسین دی ازاداری رک جاوے تیرا اللہ آدل نہیں رہندا بولے آئے جسوں نے سمجھ آوے ہو بندہ میرے نال ضرور بولے جسوں نے گال دی سمجھ آوے ہو ضرور بول حسین دی ازاداری رک جاوے تیرا اللہ آدل نہیں رہندا گال ہوندی دلیل نال آخر جملہ اللہ قرآن اچھ فرمایا نہیں فذکرونی اذکر کھوں میرا بندہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر ساں چبل انسان حسین کی تے نیزے دی نوک تے اللہ دا ذکر ہاں 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 کیا حسین دی ازاداری مٹ ویسی کوئی شیعہ دو چار شیعہ بھی اگر نہ کیتی ہیں کوئی شیعہ کوئی سننی اگر اے سمجھ دائے نا جو حسین دی ازاداری اس دی وجہ تو ہے بے شک اپنے گھر رچ بہے جا ہاں 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 میں اتنے سارے ماتمی دے حجم مچ آخر جملہ جناب دی نظر کر رہے ہیں اگر کوئی سمجھ دے نا حسین دی ازاداری اس دی وجہ تو ہے کوئی مذہب کوئی فرقہ کوئی مسلح اے سمجھ دے جو حسین دی ازاداری اس دی وجہ تو ہے لے میں گرنٹی دے رہے ہیں کال تو تو ازاداری کرانی چھوڑ دے اسا شیعہ اگر ازاداری کرا رہے ہیں اس وجہ تو نہیں کہ اسا ازاداری نو قائم رکھنا چاہدے ہیں ممبر حسین دی قسم ازاداری دی وجہ تو ساڑھا وجود باقی ہے جڑا بندہ پہلے تھک گئے ہو دا میں تو زامنی لبیک یا حسین 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 ذرا سوچتا سی اس ازاداری نو بچامنستے علی دی دی دا ہر چاہ کتنا ہے جنہائی کی تیسے وائے اس غم دے کسے غم میں جھائے نہ کرو بڑے تو سمجھ دار مجمع میری نگاہج کوئی نہیں میں بالکل بغیر انتظار کرائے وقت نو ملحوز خاطر رکھ دے ہوئے مسائب دا پہلا جملہ پہ آدم بزرگ زاکرین تو سنیئے تاریخ خامچ انجے پڑھی ہے جہائی کر سنگ دا ہوں میں نا تا بہن سونا ہائی حسین دا علی اکبر کیا بات ہے یا کیا بات ہے یا مارفتہ لے لوگ بیچے بہن سونا ہائی حسین دا علی اکبر گال اگلی تیرے مزاج دیئے جہائی کر سنگ دا ہوں میں رونہ ہوں دے مقدر دے نال نصیب دے نال ماتن کرنا ہائے کرنا اے بندے دے وسے چوندے ممبر حسین دی قسمیں چٹی داڑی آلے جتنا سونا ہا اتنا او کھا لتے کرو 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 تیاری جنہ ماتن کرنے یہ اکبر دی شہادت تیشر میں سے تو وہ تیر آپنا مقدر تاریخ حدیق کربلا دے میدان نان محمد علی تبرکات پوا کے جس بند دی توجہ جملے وچھائی نان محمد علی تبرکات پوا کے اکبر نو تیار کر کے علی دی مریم مزاج دی پتر دا بازو پکڑے حسین دے سامنے آ کے آ دیئے میں اکبر تیار کی تے کوئی کمی تو نہیں رہنگی کیا بات ہے یار کیا بات ہے یار میں بسم اللہ کرنا سر تو لے کے پیراں تک حسین اکبر نوڈٹھے سیدہ دے آلیہ تو ساں تیار کرو کمی کی میں رہ سکتی سر چاہو تب ایک ہو میرے پاسے اگر نیت نہ لائے ہیں نا تو میں تیری اخد ازامے نہ کمی کی میں رہ سکتی سیدہ دے ہیک کم میں او کرنا میں جڑے بندے پچھے بہت کے رون دے پہو اس دی وجہ ہے جو ازلچ اس دا وعدہ میں آپ کی بی بی عدی حسین کہڑا کم سیدہ دے آلیہ منت اللہ اکبر دیاں پھوپیاں مامان گلاں میں جوان پھترن باگ بد رہناں تیری مرضی دی میں سون تیری مرضی دی میں سون مسائب تا میں پڑ چھوڑے میں اکبر نو پاک بد وینہ اللہ کرے میں یہ جملے سمجھا لما تاریخ حدی اکبر دیاں پھوپیاں مامان آگئین جڑے ماتمی جوان بیٹھے ہو جڑے جوان اولاد علی بزرگ بیٹھے ہو وکھائے میرے پاسے زندگی دا پتا کوئی نہیں پھوپیاں مامان آگئین حسین پھوپیاں مامان دے پاسے وے کیا دن منت لاؤ قرآن پڑھو میں اکبر نو پاک بد وینہ اوڈ پتھر دا دل ‫ڈا اتقابو کربے فوپیاں مامان قرآن ملک صائب پڑھنا شروع کیکے ممبر دی عزدی قسمن حسین پہلا پیچ والائے فوپیاں مامان قرآن پہ اے پڑھ دیا حسین دوجہ پیچ والائے فوپیاں مامان قرآن پہ اے پڑھ دیا حسین تریجہ پیچ والائے فوپیاں مامان قرآن پہ اے پڑھ دیا ماتم نہ کر سندے تا تیرا اپنا مقدر جدہ آخری لڑ رہ گئی ہے سیدہ دے اکبر دیاں ماما کنڈ کرو متا مرن تو پہلے مر جاؤ پھوپیاں ماما کنڈ کی تیئے ممبر گوائے حسین اتنا پڑھے اِنَّا لِلَّا ہے کرلہ میں ماتن کرلہ میں ماتن زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں بسم اللہ کر رہا ہوں اس ویلے ما سوما دی پیئے نگا موتے ماتن کر کیا دیئے پھوپیاں ما اجڑ گئی ہیں جین دے اکبر نتا تلہنک پیاں آباد رہو آباد رہو میں نو کرنچ ہائے ہائے لوٹ پائے گی ملک صاحب حوصلہ تو انہ ماما دے حسین توت بھی امام آئی حوصلہ انہ ماما دے جنہ جین دے پتر دتا تلہنک ویکھ لئے ہاں 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 جھولے دے کولوں علم دے کولوں اے جنہ بنے اگال کی تھی مجلس دکے بن سی انہاں لوگ انہوں پیادہ جھولے کولوں علم کولوں پتر لینے سوکھے اللہ دی راتے پتر قربان کرنے بڑے اوکھے واتا اکبر جے بچڑے کیا بات ہے یار کیا بات ہے میرا ہیک جملہ زائر ہی گیا ماہ حسین دیتون کے صدہ موتاج نہ کرے ہاں ہاں اعتراض کرنا سوکھا بس بکت سر پیا کرنے میں نہ کروں میں بسم اللہ کروں پتر لینے جوان سوکھے مجلس حسین چائندہ تو صرف او ماہ او بھین آوے جیڑی اپنے پتر تے بھیرا اس ذکر از تے قربان کر سنے دی ہاں عجیب مقدرِ حسین دا توجہ ہے میرے پاس عجیب مقدرِ حسین دا کربلا دے میدان اچھے یہ جملہ میں سمجھا لیا ہر بندہ ماتم ضرور کیسے جی بسم اللہ کرے تاریخ کئی ودے لکھیں شہزاد علی اکبر دے میں نہیں پڑھ سنگدہ میرے کل وقت نہیں آخری ودہ جی میں لکھے یہ سمجھا لیا تا مکان ہو ویسی آخری ودے دے بے لے میں بیکھ رہے ہیں پورے ملک دے نمائندہ آزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں حسین پتر دے گھوڑے دی واگ اچھ ہاتھ پائے جملہ نفسیاتی ہے جو میں سمجھا لیا تھا اکبر دا چہرہ وے دن حسین کوئی گل نہیں کرے دے کافی دیر حسین اکبر دا چہرہ وے دے رہے ممبرِ حسین دی قسمیں جدہ کافی دیر بعد اکبر دی نگاہ پیئے تا پیو دے آنسو جاری ہیں جڑے بندے بیرے آ روان آئے بیٹھے ہو اکبر دی آواز آنے بابا کیا ہویا بابا رون دے کیوں ہو حسین آدن اکبر کوئی ویلہ یاد آ اکبر جدا تو دنیا تے آیا آوے چھرما کے روانے تے راپڑا مقدر میں تیرے چہرے تے پہلی نگاہ کی تی گئی جڑے مجلس حسین دی زینت لوگ بیٹھے ہو اکبر میں ڈٹھائی تو ہو 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 میرے نانے دیا شکلہ میں چاہو اسی ویلے حسین پتر دے پاس آخری ویلے آ دے پہنوے کے میرے دل لے چھے کہ حسرت پیدا ہوئی آئی اکبر حسرت آئی میں سوچے آئی میرا اکبر جوانی چڑھ سی چھرما میں تے تیرے آپڑا مقدر اسے اکبر نو میں سہرے پیسان اسے اکبر دی شادی ہو سی اسے اکبر دی اولاد ہو سی اکبر دے پترہ نو میں موہر تے چہ سان میں مدینے دیا گلیاں دے ویجتر سان ماتن کر لے زندگی دا پتا کوئی نہیں میں مدینے دیا گلیاں دے ویجتر دا را سان مدینے دے لوگ میرے کول آ کے پوچھ سن حسین اے کہن دی اولاد دے میں ایک ایک بندے دا بازو پکڑ سان ایک ایک بندے دے پاسے بے کیا در اصا غور نالوے کھو میرے اکبر دے بچڑے نا سیدہ دے میں غریب دا اپنا مقدر تو جوانی چڑھیں میرے بخت لوٹ پہ گئی اجرکم اللہ ماہ حسین دی تو ان کس سے دا مہتاز نہیں کرے ترہیے چار منٹ دی اور حاضری ہو گئی میرے حصے دینا اکری میں پہلے آنکھیں عجیب مقدر حسین دا شاید اس پاسے آلے لوگ نہیں میرے پاس سے توجہ نہیں عجیب مقدر حسین دا ملک صاحب ساری زندگی مجلس سے حسین اچھ گزر گئی ہوئے میں جملہ توڑی نظر پہ کر دا پہلے آپ جوان پتر نو میدان بھیجس ہر بندہ بیکھے میرے پاس ہے وقت اچھے جے طبیتے کھڑ کے اسے اکبر در راہ پہ آنکھے ہائے 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 میں بسم اللہ کرنا حسین اکبر نو جنگ کریں دے 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 کھڑے آنکھ ماں حسین دی تو ان کیسے دا موتاج میں کر رہے جملہ مسائب دے جہائی کر سنگ دے و اکبر نو جنگ کر دے 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 کھڑے آنکھ یا اچانک کئی لکھ ہائے 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 لکھ عز اب셨어요 اللہ دی کائنات صرف حسین دا حسین شیخ جعفر شوستری لکھے ادو اکبر آکھے نبابا میں لہن دا پیا ہیک لمحے دے حسین دیا تلیا زمین تے آ لگیا بنائی کمزور ہو گئیے ریت ہتھ مار کے عادے کتا لتھیں اوہ میں بسم اللہ کر رہا اوہ میں بسم اللہ کر رہا اوہ میں بسم اللہ کر رہا انجہاں کے غریبہ لے ذکر چروہ ماندہ کوشش کرے زنگی دا پتہ کوئی نہیں تاریخہ دیئے یا علیہ کے اٹھے بیٹھے میدان دے پاسے ٹرنا شروع کی تے نہ رو سنگے تے تیرا اپنا مقدر چاند قدم چائیں تا اکبر دی لہن دی ماسی آدھائیے تاریخہ دی حسین دیا تلیا زمین تے آ لگیا ممبر گواہ وط یا علیہ کے اٹھے شاید میرے مضمون چست و قیمتی جملہ ہو اور کوئی نہ ہووے ہر بندے تے واجبے سر چاوے تو ایک میرے پاسے دو جی وار جدہ حسین جھنے نا تاریخہ دیئے آپ نہیں اٹھا کہیں اکبر دے مکانی اٹھا سوال کرو کہڑا مکانی رومانہ لے تاریخہ دیئے اکبر دا گھوڑے جندنا اکابے حسین دے قدمات پیشانی لائیس میں بسم اللہ کرنا اپنی زبان چو بین کر کے آدھے اکبر دا بابا تیرے ماس لہاں دے دے ارمان سرما میں نہیں جنگی دا پتہ کوئی نہیں میں بسم اللہ کرنا علی دی دی راضی ہو کے جاوی رومانہ لے حسین گھوڑے دے پاسے دے کہ آدھے نہا میرے اکبر دا گھوڑا میں گریب دا اپنا مکندر سادا تو مومنین تلیہ تے کہ اٹھے بیٹھے حسین ممبر دی عزت دی قسم میں بکھائے میرے پاسے شبیر میدان دے پاسے ٹرنا شروع کی تے چند قدم چائے نہ اکبر دی جوانی یاد آئے حسین مود بھارج سادا تو مومنین تری جیوار اٹھن دی کوشش کی تیے جڑا ساری زنگینی دنا سرچا میں ماتم دی دعوت پی اڑے نا حسین اٹھن دی کوشش کی تیے نا دلت بیت جوانا پی اے نگا شبیر دٹھے کوئی جوانے جڑا کربلا دی ٹبیاں دے وچے جھندا بدائیا حسین دی آوازان دی کونے جڑا میں گریب دے وانگ جھندا بدائیا اوے لیٹ بیتوں آوازان یہ مولا سنیان میں غازی صدکے 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 جدہ غازی دا نام ہے حسین آدن غازی یہ دسا جوکن وینے غازی آدھے مولا اکبر توزین چھٹ گئیے میں میدان دے پاسے پی اوے نا اوے لے شبیر آدھے منت لا میدان ناوانج خیم وانج مطان زینب باہراج حوازان پر دے دارا کو سنبال میں جانا میں دائے اکبر جانے جی جی نو کر نو کر میں بسم اللہ کر رہا ہوں بسم اللہ کر رہا ہوں سادات المومنین ہون جڑے چٹی داڑی آلے بذرگ بیٹھے ہو منگی کرو دو آش اللہ کہیں دا جوانی چڑھ دا پتر نہ مر تو آڑے ساڑے لا کے دا دستورے تو سا جتھو سی جدہ کہیں دا جوان پتر مر بن دے اس سلا کے آلے لوگ اندھے پیونو بازو تو پکڑ دن سہارا دے پتر دلاج پہ گھنگا دن ادھے پاسے وے کے آدھن رو تیرا بھون اکسان ہو ممبر دی قصہ میں کربلا دا میدانے رومنال حسین جھندا ودے قاتل حسدے ودے اکبر دی ماں دی کھینے دے دار تو پیئے نگاہ پتر دینا حکلا مار کے آدھئے توڑے اوکھا لگ تھے کربلا میں ماتم زنگی دا پتہ کوئی نہیں توڑے اوکھا لگ تھے کو جبو لکبر پیونو رلگی مچ سہارا دے جھان جھان پوندہ صدقے 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 انجہا کے غریبات ازکرش رومنال میں بسم اللہ کر رہا ہوں آخر جملہ میری امید تو زیادہ رو بیٹھیں سر چاہ جے ماتم بسم اللہ کر رہا ہوں صدات و مومنین اللہ کرے میں جملہ جوانا نو سمجھا لما رومنال لوگو حسین مقتل گادر چائن جندہ حکرات چھٹھی کے کئی ورمو چمگائی صدات و مومنین حسین ڈٹھے تا اوک اکبر تڑپ دا نظر آئے اللہ جانے کتنے حوصلے دمال کئی حسین تڑپ دے پتر دے پاسے نہیں گیا جوان پتر دے پاسے کنچکی تھی ہے آسمان دے پاسے لے کیا دے میرا کریم اللہ سامنے نبی کھڑے نا او میرے پتر دے قاتل حسدے کھڑے نا میرا امتحانے ہون آکھے تا روان آکھے تا واپس والگنیا او اے لے جبریلا کے موڈا ہے لائے جبیلیلا دے شبیر رو نیتا عرش ڈھے ویسیا حوازان دے ہونان دے وال کھل گئے صدکے 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 روڑھ ڈالے اجازت میں لندی دے رائے حسین جوان پتر دے کھول آئے ممبر گواہ پتر دا زخمی سارچاؤ کے شبیر جھولی دے وچ رکھے لاندی داڑی تو خون صفا کرندہ بیٹھے بچڑے دوڑے کے آدھے روت میری آئی اوٹو رتو گئے میرا اکبر پتا رجوانے میں کو کوج نہیں بسجا جی 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 میں بسم اللہ کر رہا آخری جملہ آخری جملہ انہا لفظہ دی خاطر میں میند کر آیا ہر بندے نمکان دی دعوت پی آدھے نا ممبر گواہ حسین پتر دا سارچائی بیٹھے آئین چٹی داڑے علی شبیر دی نگاہ پییتا اکبر داہے کا ہاتھ سینے تے ہائے 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 حسین دی آوازن یہ اکبر ایڈا ساسی نے تے ہاتھ کیوں رکھائیا اکبر دی آوازن یہ بابا تو ضعیف ہے ظلم دا سمانے مت مر جاوے حسین دی آوازن یہ ہاتھ ہٹاؤ میرے انتہان دوے لے رومانہ لے حسین اکبر ہاتھ کٹائے حسین ڈٹھے تبھنی ہوئی سانگائی اوہ لے حسین تی بے دے پاسے کیا دے نانا ساب بڑھاو میں اکبر دی برچی گھڑینا ممبر گوائے نبی ویدے پیائے حسین برچی دے وچہات پائے شبیر لاوازن یہ برچی بہر نہیں آئی اوہ لے حسین دو میں آتھ پتر دی برچی دے وچ پائے زانوں اکبر دے سینے دے رکھائے شبیر زور لائے تا برچی بہر آئے نانے دوڑے کیا دے ودن مکی آس غریب دی کربل میں چاہے نانا ملاک پر آیا مڈی غربت نے مڈی غربت نے مڈی غربت نے